سی ایم کی کرسی کے لیے سالوں سے آپس میں لڑ رہے اشک گہلوت اور سچین پائلٹ کو جیسے تیسے کانگریس نے سیٹ کر لیا کہ وہ دونوں مل کر چناب لڑیں گے بیٹھ ختم ہوئی اور سب ٹھیک ہے کا نعرہ بلند کر دیا گیا اب کانگریس کی اس ہائی لیول میٹنگ سے کتنے پائلٹ خوش ہیں اور کتنا گہلوت یہ تو وقت بتائے گا لیکن ان دونوں کے بیچ سی ایم پد کا ایک تیسرا امیدوار سامنے آ گیا اور اس نے سی ایم پد پر اپنا دعویٰ ٹھوک کر کانگریس کی مصیبت بڑھا دی ہے راجستان کے کیابینٹ منتری پرطاب سنگھ کھاچری آواز نے کہہ دیا کہ مکہ منتری پد کے لیے ان کا چہرہ برا ہے کیا کانگریس آلہ کمان نے ایسی بیان بازی کرنے سے منع کیا ہے باوجود اس کے نیتاؤں کی اور سے ایسے کمنٹس کا دور جاری ہے پرطاب سنگھ کھاچری آواز کا کہنا ہے کہ راجستان میں مکہ منتری کے چہروں کی کمی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اشوک گہلوت سی ایم ہے سچین پائلٹ گووین سنگھ جوٹاسرا بھی اس میں شامل ہیں مکہ منتری پد کے لیے میرا چہرہ برا لگ رہا ہے کیا ہاچری آواز نے کہا کہ ویسے پارٹی کا چہرہ راحل گاندھی اور ملکار جن کھڑ گے ہیں باقی چہرے تو ان کے پیچھے کاریکرتہ بن کر چلتے ہیں پچھلے دنوں کانگریس ویدھائیق بھرات سنگھ کندن پور نے کہا کہ پرطاب سنگھ کھاچری آواز بھی سمبھاوت مکہ منتری کے نیتاؤں میں شامل ہیں بھرات سنگھ نے کہا کہ یواؤں میں صرف سچین پائلٹ ہی مکہ منتری کے دعوے داروں میں نہیں ہیں بلکہ اور بھی کئی نیتاؤں ہیں جو یواؤں کے آدرش ہیں راجستان کا یوت انہیں بھاوی مکہ منتری کے روپ میں دیکھ رہا ہے بھرات سنگھ نے کہا کہ پرطاب سنگھ کھاچری آواز بھی ان میں سے ایک ہیں ان میں کشمتہ بھی ہے اور سمبھاونہ بھی گوویند رام میخوال نے کہا کہ کانگریس کی بیٹھک میں کسی بھی طرح کے بیان دینے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک مکہ منتری کے چہرے کا سوال ہے تو کانگریس میں کبھی ایسی پرمپرہ نہیں رہی کہ چناف سے پہلے سی ایم کا چہرہ گھوشت کیا جائے ہر بار کانگریس بہومت حاصل کرنے کے بعد ہی ویدھائکوں کی پسند کے نیتا کو مکہ منتری گھوشت کرتی ہے راجستان کا بھاوی مکہ منتری بھی کانگریس آلہ کمان ہی تیہ کرے گا لیکن چناو پر نام آنے کے بعد کانگریس کے نیتا آلہ کمان کے ہر نردیش کو مانتے ہیں بی جے پی کے پورو پردیش ادھیاکش اور اپنیتا پردیپکش ستیش پونیا کا کہنا ہے کہ راجستان میں پچھلے ساڑھے چار سال تک کانگریس کے نیتاؤں میں مکہ منتری کو لے کر کھینچتان چلتی رہی سی ایم کی کرسی پانے کے لیے کچھ نیتا راجستان چھوڑ کر مانے سر چلے گئے تھے اور کرسی بچانے کے لیے کچھ نیتا ڈیڑھ مہینے تک ہوتیلز میں قید رہے کرسی ہتھیانے اور بچانے کا سلسلہ چلتا رہا اور راجستان کی جنتہ وکاس کو ترستی رہی بیورو ریپورٹ نیوز اف انڈیا